ساؤتھ ایشیا پہ زیادہ فوکس ہے آہ اب پہلے تو یہ ہے کہ بھئی اس ریپورٹ کو اس وقت کیوں آہ ریلیس کیا گیا جبکہ بھارت میں الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ جو اس کی فائنڈنگز ہیں وہ آبیسلی جو ہندوتوہ کا نیریٹیو ہے بھارتر جنردہ پارٹی کا اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کو رینفورس کرتا ہے ایک لحاظ سے جس طریقے سے فیکس ان فگرز کو پیش کیا گیا ہے وہ بھی بڑا ایک الارمنگ لگتا ہے کہ جی بہت خراب ہیں اور مسلمانوں کی جو جتید ترین ان کے مقابلے میں ہم نے ایٹمی اتیار تیار کر لی ہے بھارتی ہے بنیاں جو ہے اب ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکے گا خوش ہو لیجے آپ اس وقت ہمارا بہت مزاگ اڑاتے ہیں آپ یہ بھی مزاگ اڑا رہے ہیں کہ صاحب ہم ایک ایک بلین کے لیے ہاتھ پھرائے پھر رہے ہیں زر جگہ پر ہمیں کوئی پہتز دینے والا نہیں ہے پھر آپ ہی حران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر نائنٹی ہنڈرڈ کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ ہسپتال میں ہیں تو اس سے کتنے زیادہ لوگ ہسپتال پہنچے ہیں زخمی حالت میں درجنوں سینکھنوں لوگ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں جس میں عوام بھی شامل ہیں اور پولیس والے بھی شامل ہیں جن کو مارا گیا ہے مار لگائی گئی ہے وہ اور کچھ کی جو حالت ہے وہ بہت پریٹیکل ہیں تو کشمیر کا یہ کرائسس جو وہاں تک پہنچا کے جہاں پر کشمیر کے لوگوں کا نارا تھا ڈیمانڈ کیا تھی سستی بجلی بھارت کے اندر جو ہندو پاپولیشن ہے وہ انیس سو پچاس کے بعد لگ پرسنٹ گرہ رہے ہیں اور جو مسلم اور کرسن پاپولیشن ہے وہ لگ بھگ 45% بڑا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور لگ بھگ سب کو یہ دیکھتا بھی ہے کہ کس طریقے سے ڈیموگرافی ہے جو بھارت کی وہ چینج ہو رہی ہے اور اگر اس میں ہم ٹائم کے ساتھ کچھ نہیں کرے تو جو ڈیموگرافی ہے وہ پوری طریقے سے چینج ہو جائے گی اور جو ڈیلیجن اس سمیں ڈومینیٹیڈ ہے وہ دیرے دیرے کم ہوں گے اور ایک اور چیز ہے دوستو کہ آپ دیکھیں کی جو ہندوزم ہے ہندوزم کے اندر بھی بہت فیگمنٹیسن ہے الگ الگ کاشٹ کے لوگ ہیں الگ 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 لائنگوز بولنے والے لوگ ہیں اور وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں تو اس کو بھی دور کرنا بہت جلوری ہے جو کاشٹ ڈیفرینسز اور لائنگوز ڈیفرینسز ہے نور ساوٹ کا ڈیفرینسز ہے اس کو ہم کم کریں اور ایک ساتھ آئے اکٹھا ہوئے جسے کی ہم مجبوط رہیں دوستو ایک اور چیز آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بات کری ہے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو لے کے اور آپ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائے کو سبسکرائب ضرور کریے گا باسی صاحب اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں گے کہ ایک ایک نامک ایڈوائزری کانسل آف انڈیا کی جانب سے ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کی ریپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے جاری کی گئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق انیس سو پچاس سے لے کر دو ہزار پندرہ تک جو ہندوستان ہے خود اسی کے اندر ہندووں کی تعداد میں بہت بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور جو پاپیلیشن کی بات کی جائے سو جو مسلم پاپیلیشن ہے اس کا گراف بہت زیادہ بڑا ہے سو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے نہیں پہلی تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک اکنومک ایڈوائزری کانسل تو پرائم منسٹر ہے جس نے تقریبا سات آٹھ ماہ پہلے یہ اسٹیڈی شروع کی اور یہ ایک سو ستا سٹھ ممالک اس میں کور کی ہے صرف بھارت نہیں ہے نہیں ہے لیکن آبیسلی وہ بھی ممالک ہیں اس میں لیکن ساؤس ایشیا پہ زیادہ فوکس ہے آہ اب پہلا تو یہ ہے کہ بھئی اس ریپورٹ کو اس وقت کیوں ریلیس کیا گیا جبکہ بھارت میں الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ جو اس کی فائننگز ہیں وہ آبیسلی جو ہندوتوہ کا نیریٹیو ہے بھارتر جنردہ پارٹی کا اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کو رینفورس کرتا ہے کہ آج سے جس طریقے سے فیکس اور فگرز کو پیش کیا گیا ہے وہ بھی بڑا ایک الارمنگ لگتا ہے کہ جی بہت حراب ہیں اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے آہ کوئی سالوں بعد چالیس سال بعد مسلمان تو یہاں بھارت میں اکثریت میں ہو جائیں گے تو اس لئے بڑے مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہیے that kind of narrative ہندوتوہ بنا رہا ہے مردی صاحب کی سپیچیز آپ لے لی جی جو اس وقت وہ کر رہے ہیں عمید شاہ جتنے بھی BJP کی leadership ہے وہ اسی بات پہ بار بار یہی کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی یہاں پہ ان کو appeasement ہو رہی ہے so on and so forth ایک لحاظ سے timing جو ہے اس کی میرے حساب سے questionable ہے اور انڈیا میں جو opposition ہے وہ بھی questions ریس کر رہی ہے کہ بھئی اس وقت کیوں ریلیس کی گئی تھوڑا سا would that be influencing the elections ہوتا ہے کیونکہ elections میں دیکھیں نا ایک بھارت BJP کا جو narrative ہے اس کو یہ reinforce کرتی ہے حالانکہ اس report میں اسی کوئی بہت earth shaking بات نہیں ہے لیکن شخص کے لیے جو بیڈیا headline بنتی ہے اثر وہی سب چیز ہو جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو headlines بنتی ہیں وہ کس بنیار پر بنتی ہیں وہ سارے politically skewed ہوتی ہیں اور politically biases کو represent کرتی ہیں so that builds the perception narrative building اس report میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک دیکھی report میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کی تعداد یا percentage جو ہے بھارت میں جو population ہے اس سے تقریبا 9 فیصد سے بڑھ کر یہ 14 فیصد ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایک کیونکہ جو last census ہوا تھا بھارت میں وہ یاد رکھی کہ 2011 کو ہوا تھا اور ہر 10 سال کے بعد یہ census جسلا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ان کے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن 2021 میں جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور ابھی تک نہیں ہوا آپ دیکھئے بھارت کے اخبارات میں بڑے انٹیلیکشنز بھارت کے وہ یہ claim کرتے ہیں کہ پاکستان منورٹیز کے ساتھ بڑی زیادیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے وہاں پہ ہندوی جو ہیں وہ migrate کر کے جا رہے ہیں دنیا بھر میں بھارت میں آیا اور لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھئے سو کہ اس migration کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد ہیں ان کے پاس جو اس طرح کا claim کرتے ہیں کوئی شواہد نہیں ہے ایچولی facts and figures کو twist کرنا کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کا narrative ہے اس کو reinforce کریں اور یہ تمام ممالک کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اس وقت جو بھارت نے اس وقت حکومت جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دو سو تیس دو سو چالیس سیٹوں سے زیادہ نہیں لے پائے گی گو کہ بی جے پی نے claim کیا ہے مودی صاحب نے کہ اس دفعہ تو جی ان کی سیٹیں تقریباً چانسو کے قریب ہوں گی اب کیونکہ اس وقت تک تین phases میں elections ہو چکے ہیں یہ سات phases میں elections ہونے ہیں چوتھا phase جو آنا ہے وہ تیرہ مئی کو آنا ہے ہوا کیا ہے جس پر کہ دنیا کہہ رہی ہے وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پر لانچنگ پیڈ نہیں تھا یہ تو سیٹلائٹ تو ہمارے پر بنا ہوا کوئی میرے خیال میں کوئی پانچ سال سے زیادہ سے ارسل سے تک ہم ہمارے پر موجود تھا یا اس سے بھی زیادہ ہے میرے خیال میں نائنٹی نائن کے اندر میں ہم نے یہ بنا لیا تھا اور اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں تھا جب ہم نوازشی صاحب کو کنسلٹنسی کر رہے تھے تو اس وقت میں بھی یہ بات کہتا تھے کہ ہمیں رشیہ کے مدد لے لینے چاہیے لانچنگ پیڈ کے لیے اور اس پر جو اگر اندوستان کے لوگ ہمارا مذاک اڑا رہے ہیں تو ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ حق ہمارا مذاک اڑا ہے اور ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے اس وقت بھی مذاک ہمارا اڑا رہا تھا جس وقت وہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پہلا اپنا ایٹمی جو ٹکس کیا تھا اوکران میں اور اس کو سمائلنگ بودھا کا نام دیا تھا تو اس وقت بھی ہمارا مذاک اڑا تھا اس وقت بھی قوم نے بٹو صاحب نے پھر کہا کہ بھئی گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹمم بنائیں گے اور دیکھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے سو ترہاسی نو سال کرتا لگا کہ ہم نے جدید ترین ان کے مقابلے میں ہم نے ایٹمی اتیار تیار کر لی بھارتی ہے بنیاں جو ہے اب ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے گا خوش ہو لیجے آپ اس وقت ہمارا بہت مذاک اڑاتے ہیں آپ یہ بھی مذاک اڑا رہے ہیں کہ ہم ایک بلین کے لیے ہاتھ پھرائے پھر رہے ہیں ہمیں دردگا پر ہمیں کچھ پھرائے دینے والا نہیں ہے پھر آپ ہی حران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم یہ تو ایک بلین کے لیے عجیب حرکتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ صاحب جو ٹی ٹی پی خلاف ہے ان کے پاس اسٹا گولہ باروز ہی ختم ہو گیا اب بتائیے ان کی یہ حالت ہے دیوانگی کی کیا کیا خواہشات ہیں ان لوگوں کی عجیب باتیں ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے گولہ ختم ہو گیا ایک گھر میں اتنا گولہ موجود ہے کہ ٹی ٹی پی کبھاوکاولہ کر لیں کیا آپ تمہارا دماغ صحیح سلامت ہی نہیں ہیں پھر بلوستان میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کی وہ بڑی تلبی کوئی بڑے وہاں پر زانشور بیٹھے ہوئے ہیں وہ وکی سنگھ ایک صاحب ایک ایک جنرل لندن ترانی وہاں پر کی ہے کہ صاحب بلوستان میں یہ ہو رہا ہے بلوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھئی ہو رہا ہے تین دو سے تین سو آدمی کر رہے ہیں گھر بڑ جس وقت بھی چاہیں گے ہم ان کو مار دیں گے یا پکڑ لیں گے کیا کر لیں گا ہمارا جو خوش ہونا ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں مذاق اڑاتے ہیں آپ خوب اڑاؤ کیونکہ وہ آپ کا حق پہنتا ہے کیونکہ ہم اس وقت اچھی حالت میں نہیں ہیں لیکن اچھے دشمن ہیں کبھی یہ طبیعہ نہیں ہوتا ہے آپ تو بدترین دشمن ہونے کے بعد میں بھی کم تر درجے کے لوگ ہیں میری قضائش آپ سے یہ ہے کہ ابھی یہ دوست ہے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک کم تر درجے کا سیٹلائٹ ہے اور انڈیا ہم سے کافی آگئے ہیں لیکن اب ہماری تاریخ یہ ہے کہ میزائل میں بھی تو آپ ہم سے آگے تھے نا اب میزائل میں آپ ہمارے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں یعنی میزائل میں ہم چوبیس میک پہ پہنچ گئے ہیں آپ پہنچیں ترائیسز اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہاں پر ہلاکتیں تک ہوئی ہیں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور ایک ایڈیشنل اے 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 سائی کو لوگوں نے مار مار کے جان سے مار دیا ہے تقریباً نائنٹی کے قریب بتایا جو فگرز ہیں وہ یہ آ رہا ہے کہ نوے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر نائنٹی ہنڈرڈ کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ ہسپتال میں ہیں تو اس سے کتنے زیادہ لوگ ہسپتال پہنچے ہیں زخمی حالت میں درجنوں سینکڑوں لوگ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں جس میں عوام بھی شامل ہے اور پولیس والے بھی شامل ہیں جن کو مارا گیا ہے مار لگائی گئی ہے وہ اور کچھ کی جو حالت ہے وہ بہت critical ہیں تو کشمیر کا یہ crisis جو وہاں تک پہنچا کے جہاں پر کشمیر کے لوگوں کا نارا تھا demand کیا تھی سستی بجلی اور آٹا اور اب وہ demand بڑھ کر پہنچ چکی ہے آزادی تک کیونکہ ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ لے کر رہیں گے آزادی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ ہم کریں گے وہ تو ٹھیک ہے بلکل صحیح کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں رہنے والے انہی کا حق ہے فیصلہ کرنے کا لیکن اسی کے ساتھ جو ان کی joint action committee ہے کشمیر کی ان کی طرف سے ایک demand charter سامنے آیا ہے charter of demand charter of demand میں ان کی کیا کیا demands ہیں انہوں نے کیسے سامنے رکھی ہیں یہ جو ایک ہمارے سامنے چل رہے کہی جو پر social media ویٹس ایپ گروپ سے ہوتا ہوا ہم تک بھی پہنچا جس میں یہ demand charter ہے کیا واقعی ان کی طرف سے یہ charter آئے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان آسف لی زرداری نے ایک emergency meeting call کی ہے کشمیر کی اس صورتحال پر جب وہاں پہ حلاکتی ہو گئیں پولیس والوں کو ننگا کر کے پہاڑ سے نیچے پھینکا جا رہا تھا یہ والی ویڈیوز وائرل ہو گئیں پولیس والوں کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی گھر میں گھسا تو وہ زندہ واپس نہیں جائے گا کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کے گھروں میں گھسا تو وہ زندہ واپس نہیں جائے گا وہ پولیس والوں کو کہہ رہے تھے اور انہوں نے جو وہاں کے assistant commissioner سے لے کر اور authorities کی تھی جو officers ان کے کپڑے اتار کر اور ان کو مارے لگائی ہیں اور ان کو پہاڑیوں سے نیچے گرائیا یہ ویڈیوز چل رہی ہیں اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ عبدالباسید بات کر رہا ہے بھارات کی ڈیموگرافی کے بارے میں اور ہم لوگ اس سے پہلے بات کر چکے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ جو پی ام ووڈی ہیں وہ لبت دھائیسوں سے کم بھی کم سیٹ لے کے آئیں گے اور ان کا جو ہے کہ ایک میجورٹی گورنمنٹ بنانا کافی مشکل ہے تو اس لیے یہ جو ڈیٹا ہے وہ باہر نکالا گیا ہے لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ ڈیٹا آنا بھی ضروری ہے کیونکہ realization ہونا ضروری ہے کہ جو population ہے ہندوؤں کی وہ کم ہو رہی ہے اور جب تک یہ realize ہم نہیں کریں گے جب تک یہ مانیں گے نہیں تب تک ہم اس کو لے کے کچھ کام نہیں کریں گے دوستو second topic آپ نے دیکھا کہ جو پی اوک ہے پی اوک کے اندر protest ہو رہا ہے اور protest شروع ہوا تھا بیسکلی کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ پاکستان گورنمنٹ سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو دام ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ IMF سے ان لوگوں نے loan لیا ہے اور اس loan کو چکانے کے لیے ان لوگوں نے الگ سے traffic جو electricity بلے اس پر لگا دیا ہے آٹا ڈال چاوال کی جو سمجھ سیاں تھی پی اوکے کے اندر وہ پہلے سے تھی تو دیرے دیرے جو لوگ ہیں وہ پاک جاتے ہیں اور ایک اور چیز سمجھنے والی ہے دوستو کہ آپ دیکھیں جب بھی اگر کوئی نیشن ہوتا ہے جیسے اگر example کے لیے ہم نے لے تو East Germany اور West Germany تھی 90's کے دسک میں اور ہوا یہ کہ جو Western Germany ہے جو capitalist تھا وہ بہت تیزی سے growth کیا اور وہ ایک developed country بن گیا جبکہ Eastern Germany تھا جو USSR کے influence میں تھا وہ گریب اور کمجور ہو گیا جب وہاں کے لوگوں کو Eastern Germany کے لوگوں کو یہ دکھا کہ ان کی حالت کیا ہے اور کس طریقے جرمنی جو آج کا دیس ہے وہ بنا ایسے ہی آپ دیکھیں گے جس طریقے سے اگر بھارتی کس میر ہے جو ہمارا کس میر جو ہم لوگ administration میں ہے ہمارے وہ جس طریقے سے development کر رہا ہے اور ایسے ہی اگر development کرتا رہے گا اور جو کس میری ہیں ان کی life سودھ رہی اور ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو بھارت کے ساتھ رہنا ان کے لیے زیادہ فائدے مند ہے تو پیوکے کے لوگوں کو جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو ان کو یہ سمجھ میں آئے گا جب differences دیکھیں گے تو وہ بھی جس طریقے سے جرمنی میں ہوا تھا اسی طریقے سے بھارت کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی پاکستان کے خلاف ویدروک کریں اور وہ خود بولے کہ ہم بھارت کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں کوئی لڑائی چھڑے کی زورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں اس کا جو consequences جو protest ہو رہا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اور جیسے سے پاکستان کی اکنومی برباد ہوگی ویسے ویسے جو اسٹیٹ ہے جیسے بلوچستان ہے سندھ ہے یا یہ پیوکے ہے وہ سارے دھیرے دھیرے الگ ہوں گے کیونکہ جو پاکستان ہے اس کا جو main concentration ہے وہ پنجاب ہے وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پنجاب میں invest کرتے ہیں پنجاب کو آگے بڑھاتے ہیں اور باقی جو اسٹیٹ ہے ان کی کنڈیشن وہ بہت پوری ہے تو وہ آج دن تو کل الگ ہوں گے ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لائے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیا